اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تلیق عزی میں بھلیکار آم آیا یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کرن تھا سینیہ تجزیوکار علیک عزی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب اج کل بلاول صاحب جاکوہ والاور میں کچھ سینیہ جنرلیس صاحبہ لائندہ کچھ گالیو کہیوں جب میں بلاول صاحب چاہتا ساتھ جو جو اسٹیبلشمنٹ سا روائیے جو گالیو آلان تھی پہی یہ میڈیا دے بیزد مطلب اسان ریلیشنشپ جو گالیو آلان تھی پہی یہ میڈیا دے بیزد ہے اسان جو کوئی انسا تعلق اسان رکھن بھی نظار چاہیوں آئیں آہے انہاں انہاں نیوٹرالیٹی جی بری ڈیمانڈ کری شدی اسٹیبلشمنٹ کا انہاں گروہ گروہ یا بگال کری شدید اسان جو کوئی ارادو بھی نائد اسان کو لاغ مارچ ہنی کرے ہو تے کوئی لمبا دھرنا آننداز یا وہی رہننداز اسان صرف کونسٹویشنل طریقے سا ہی گورمنٹ کے بار کرنا تھا نیمانہ سولی سندھی میں مطلب جکا خیال ہوت چکڑ اسان وٹ لاغ مارچ جو مطلب یہ تصور ورطو بین دو رہے ہوا ہے ماضی میں تے لاغ مارچ جو مقصد دھوندھوا ہے تے حکومت کے دھنن تختو کرا لاغ مارچ جو مقصد اسلامباد دے لاغ مارچ جو مقصد کریں با ماضی تاریخ میں یہ نہ رہی ہے تے حیطان پند کرے ہیں اسلامباد کے حد تاریخ میں موٹی ہے یہ ہے اور تے ماضی میں یہ نہ رہی ہے یہ ہے کہ یہ نہ رہی ہے لیکن بلاول بھٹو صاحب زادری صاحب کل چٹو کرے چھڑیو تے ہی دھرنے جی سیاست میں یکین نہ تھا رکھا تکو دگھو دھرنوں ہن جے تے ان میں ہو یکین نہ تھا رکھا اگر ہن کے حکومت حتانی ہون دی تو نو کانفریننٹ ساڑھے چھڑی جی کو اکلو آئینی تاریخ ہوا پارلیمان جے اندرہاں سو جہاں گاہل ماہت آئے کہ ان کا کہی پہ تنیسو اگر ہون دھرنوں نتاہنن تا مقصد یہ تھیو تا ہون پانجی پارٹی موبلیزیشن کریں پہا یہ اکلو ہی اکلو سیاستی شو آئے جی مانو جلدسو کتوا ہن مانو جلدسو کریں اٹھے چاہے مینارے پاکستان تے کریں اٹھے جائے کراچی میں کریں اٹھے جائے ان سے کوئی حکومت ختم نہ تھی میاں تا ہاں جو ہکڑو سیاستی پاور شو ہون دو آئے ان سے ساں تا ہاں جے لائے تا ہاں جا کارکن متحرک تھین دا ہن تا ہاں جے ہمدرد ہے ہن اوہے تھوڑو مطمئن تھین دا ہن آئیں آپٹیکس سی گیم ہون دیا ہے نظروں تا ہاں تے اندین اوہ اچھا ہی لوگ لو جلسو کریں چلیں اچھا ہی لوگ لو ہی تھیو تا جکو میڈیا اٹریکشن بھی بل دیا میڈیا کوریج بھی تھی نیا جلسے میں چھا تھی ان دوا آئے تا ہکڑے نہیں جو ایونٹ ہون دوا تکریر ہو تھیوں ختم تھیوں لانگ مارچ تھوڑو ڈگھو میڈیا کا بری جا شروع تھی ہوا شروع تھیانوار ہوا ہاں نے ہتے پہنچی ہو ہتے خطاب تھی ہو ہی تھی ہو ہو تھی ہو مطلب بلال صاحب کل چٹو کرے چلیو مکھے تخیر کھنی کھوئی بینے پر جنہن کے بھی غلط فہمی ہوئی تکو ہن لانگ مارچ چکو ستاویت آئے انجو مقصد کو ریڈ زون میں دھرنو ہنی حکومت کے ہٹائیں وہ بلال صاحب وضحات کہی ہے تو نہیں یہ نہیں تو پوچھو چھو موت آنگے بودھائی چلیو تکیر پولیٹیکل موبیلیزیشن آئے ہکڑو مارچ آئے آئی مجھے خیال آئیت ہے ہنی سا حکومت کھے بھی کو مسئلوں نہ تھی دو آئی حکومت جے اتحادین کھے بھی کو ہنی سا کو مسئلوں نہ تھی دو جیسے تعلق آئے انگال جو تے اسٹیبلشمنٹ ساں اساں کے تعلق رکھنے جو کوئی شوق نہ ہے بلال صاحب ذاتی طرح تھی سگے تو لیکن آسانے ملک میں ظاہرے پیپلز پارٹی ہن ملک میں کئی اتار چڑھاؤ رٹھائیں پیپلز پارٹی جی ایکچول لیڈیشپ ہوئی ظلفکار علی بھوٹو ہوں اسٹیبلشمنٹ ساں گن بھی رہا اسٹیبلشمنٹ جا وکٹم بتیا شکار بتیا وہ محترمہ شہید اسٹیبلشمنٹ جا رائٹ سائیڈ تے بھی رہی رانگ سائیڈ تے بھی رہی خیرو ماضی ہو پر ایہو خود ہنگال کھا میں انکار نہ چھو کرے سکتے تا بہہزار اٹھ میں جنے پیپلز پارٹی پاور میں آئی محترمہ شہادت کا پو تا یہ نہ ہے تاہو اسٹیبلشمنٹ جا مرضی کا خلاف اچھی ہوئی اچھا پو اسٹیبلشمنٹ ساں ظاہر ہے حکومت میں رہا تا معاملات تھیندہ رہا جنرل کیانی جو معاملو پر جنرل کیانی کے ایکسٹینشن لیڈیر یہ سب تھیندہ رہا ہے ہاں سائن چون تھا تا سان جو واسطہ نہ ہے یا سان کہ شوق میں نہ ہے واسطہ رکھن جو ٹھیکا ٹھیکا تھوڑی شوق یہ ہوں تو یہ ہوں تو جو جالت چیدی ذہن میں دو اور دو لانگ مارچا تمام گنئی پولٹیکل موبیلائزیشن کا پہ تمام گڑا مانو خپنجے کے روڈن تے تا جنے بلاول صاحب چون تھا تا سان کہ یہ ریلائز کرن ہوا تھا تا عوام جو اعتماد نواتا ختم تھی ہوا تا عوام جو باہر نکرنے پہ دو عوام جو باہر نکرے تھو تا انہیں جو موٹیو چھائے جنے لانگ مار جو کوئی یا دھرنے جو کوئی موٹیوین آئے تا پو چھو موٹیویشن اندھی جنے حکومت کے اٹائن جو کو موٹیوین آئے روڈن سے چھوڑ چیے عوام جنے ایکی سیاسی پارٹی جلسوں گھرائے تھی تا جکہ ان جلسے میں شریک تھی انڑ دل سا ونی رہا ہو جن تھا یا کہ ہن جے چیے میں ونی رہا ہو جن تھا یا جیو چھو بو ونی رہا ہو جن تھا انہیں خبر ان دیا ہے تا ہن جلسے سے حکومت کون ختم تھی پر ہو بیند آئے پارٹی جو کال آئے پارٹی ساگر بن بوا سو انہیں جتنی تہاں لمبی جرنی آئے تھا جکہ تہاں انہیں پیچیدگیوں آئیں جکہ تہاں ان میں نکتہ گولی ہو پیا یہ آسانی ملک جی پورٹیکل ہن میں پروسس میں آئے کون یا اگر پیپلز پارٹی لیڈیشپ یہ سمجھانے کی کوشش کرے تو ساہیں ہن سا حکومت لڑی بیندی یہ آسانی پارٹیکس میں نہ ہوں گا آسانی جلسن سا یا ایڑے لانگ مارچن سا کوب لڑی دو وہ لڑی دو نہ آئے آپٹیکس ہیں مثال تازی ہسٹری میں عمران خان ڈگھو ارسو سیاست کندو رہے ہنکہ ٹاک شو میں ٹی وی آرہا ٹے نمبر تھے ویہارین دا عمران خان صاحب کی پر جنہیں ہن بہہزار یارہ بہرہ مکھے آٹھ سال یاد نا یارہ ہو شاید ان میں جنہیں ہن مینارے پاکستان سے جلسو کئے ہو وہ جلسو تھی ہو جی ایک ہو تو چوڑنا آمار ہو سبک آمار ہو بہتا چوڑا میں سبک آمار ہو سبک آمار ہو چوڑا آمار ہو تیرہ میں تو ہن تحریک شروع کرے چیلی بھائی جان یارہ ہیں بہارہ ہو گا بہرہ وہ جنہیں جلسو ہو جنہیں پاکستان تھی جنہیں نئے سر جنم بارتو پی ٹی جنہیں پوئی شاموود قریشی وارا ہی سب جانتے تھا جنہیں جلسو جنہیں ان جلسو ہکرا تہاں نے آپ ٹک سامنا دیا تہاں جنہیں دھیان چھکائیت ہو مانو تہا اگر پیپلز پارٹی بھی اکڑو ریلو گارڈین جو ٹرکن جو مانھن جو اکڑو حجوم کھانی سندھ میں تو وہی گھنے بھانگے پیپلز پارٹی کے پریشانی نہ ہے پریشانی یہ آہے تو ابارے کھا پو جکو حصو شروع تھے پاکستان جو پنجاب جو حصو ہوا اتے کچھ اکڑو ملو بچی ہیں اکڑو سری روڈ تے اکڑو کسو شروع تھی ہیں دوائے ورشل سو تو ان ساتھ پنجاب میں کچھ تہانے دھیان چھک جی ہے مانن جو جی آہ باقی کچھ حاصل نہیں ہے اگر جی بلاول صاحب جی گالے لے پیٹر بلاول صاحب یوسرزا گلانی صاحب تے جلے سوال تے تو یوسرزا گلانی صاحب تے جو چوانتا مو جو پورو اعتبار آہے جنے خان سان لانگوار جی انانس کروا ستاوئی فیوری خان پو منہ خان پو سانجی امیج کے تارنش کرے تو انہیں ایڑھے طریقے جائے وینس کرے ہاں یوسرزا گلانی صاحب تے مکمل اعتماد بلاول صاحب جی یقیناً ہوں دو چھاکار تے گلانی صاحب انہیں جنہیں سبب بن جے کرے نا اچھی سے گیا ہوں دا سینٹ میں سبب ہوں دا نا اہم سبب کارن ہوں دو پارٹی لیڈرشپ خبر ہوں دی مکمل اعتماد ہوں دو پارٹی لیڈرشپ کے سو چھاڑو یہی ہو تاہاں کے یاد ہے جنہیں چھاہے ہو تو ماہ ستیفہ پارٹی لیڈرشپ کے لیے نا آئے تھا مامو یہی تاہاں کے گزارش کی تاہاں پارٹی لیڈرشپ نے نیا آسان گلانی صاحب تے مکمل اعتماد آئے آسان جو بھروس ہوا ان کا پو گلانی صاحب چند ہو چھاک کئی ہوں پارٹی کی عادت جو اسرہ آ رہا ہے ستیفہ کریں چیئرمن سینٹ کے لیے نا ہی ناوی ہو تو آپس کے تھا مٹھو جی آہاں باقی اچھا کریں پر فلور آف دا ہاؤس تے آج جنے صبحانے شاید جمیتا ہے ملتوی آنے جمیتا ہے پو جنے یہ توکوں ہندہ رندا مانو کہ پا گلانی صاحب کو وزہات کرنے ہی پندی تے چھاک کئی ہوں پارٹی لیڈرشپ نتھی مانجے مجھو اسٹیفہ پر اونان جی کوئی ہو بلال صاحب تے الزاہ مانی شدیو دسو جی میں دارنش کریں تو انہیں ایڈا ایوانٹس کریں گے سہینانے ایوانٹس دے چھاکے اس ایوانٹ نہیں کہے ایوانٹ کیے کہے؟ ایوانٹ کیوں کہے اور حکومت ایوانٹ کیوں کہ بل پیش کہے وہ ایوانٹ تے حکومت اور انہیں کرنو ہو گلانی صاحب چھونے لیا ایوانٹ تے گلانی صاحب کی ریٹ کھے کا لانے دنسون آگل سکندر لگاری میپو کھاسما جی لگاری صاحب چاچو انٹا صحب ٹھیک آزم ٹھیک آزم حکومت جی منتا کیا ہے تو چھاکاڑ تا سو کمپنین علاکہ ترے عرب روپین جو منافع کئے ہوا ہے تینجے کرے ہان ہو پانجے ملازمین جی پا گھروں بدھائیں شریح اسی مہنگائی بندھائی نہ بنیو پیا تاہاں پا گھروں بدھائیں نہ بنیو پیا گروٹھ کین جی بھی نہ تے تاہاں پیرے مرحلے میں پیرے مرحلے میں تاہاں پانچے سرکاری ملازمین جی پا گاروں بدھائے چھلی ہیں جی آہم وہ سنتکارن کا امید رکھے ہیں آئیئے تین دو آئے چھاہیی آہاں کال یہ آئے تاہاں تاہاں تاہیے کرے چھلی ہوا انہاں میں با نہیں کہتاہ تاہاں تھوڑو وارو کھئے ہو تھوڑو مرے چھلی ہو تھوڑو مدد کھئے ہو یہ تو وہ منافع ہو ہے کہ ہم نے نکلیر کیا ہے جس ہم نے چھپر کیا ہے تو وہ تو خبر ہی ہے تہاں چاہے ہوتا ہے فلانی سندکار ہک ارب روپیوں کمایا ہے ایکسٹرا تو بھر ہک ارب روپیوں ہم تہاں کے تیکس ڈنائن ہے ہاں باقی پیشن سے چھا کرے چھا کرے انسان تادشاہ ہوگا ہے یہ من کیاپิ together یہ جو ہے یہ یہ ایک چلی رکلیوت چلی رکلیوت کیا امریکہ ہمیں چینہ میں ہمیں کمینس سٹیٹ آئے ملینر رہنڈ دے تھی پانچہ ٹیکس و ایک سوٹھے تھی سو تہاں ٹیکس پر بٹھن دو پوچھا ہوں تو ہی بس آنی فرمایش پوری کرے چاہے منجی یا کیوں تھا دیو سامنی جو پکار ہو دینے ہم آنکو مخالفت نبیو کیا فرمایش ہے جائیہ بلاول صاحب بیچوان تھا سامن نظار سرطہ میں تاریخ کرے لاؤنگ میں بلا خیر بلاول صاحب تھی یا گال کلیہ کرے چاہیی حکومت اس میں تب درنا بڑھنا کون تھا آنے ہوتے اسا سیٹن وغیرہ لاؤنگ کون گانتا ہوتے پتہ ہوتا 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 طرف تک کا امید آئے چھوٹے ملانا فضل بیمان صاحب تھی یوں گالیوں گانتا ہوتا ہے شیک رشی صاحب اڈی بھی گالیاں ور جائیات بھائی نو ڈیل اور نو ڈیل اور ان کیا چاچے ہوتا تم چاہیے ان دلوں میں تیل ہی نہیں ہے ہاں اب کتنا تیل ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا آہ کوششن ہی آئے تھا ہوتے پی ڈی ایم وارنب کو یہ نہ ہے پیری مولانا فضل رمان پانچے مود ایک لو لاؤنگ مارچ کرے اچھی چکو آہ انہوں بود ایک لو بڑی ویٹھو پو موٹی آئے ہو یہ آزادی مارچ ہو جی کو کہہ ہوئی پواری پی ڈی ایم وارا پان میں بڑی پیا لاؤنگ مارچ نہیں ہے تو اس کو آہا ہمیشہ چانت ہو ہی سامو جا کھیل ہے آسانی ملک میں ہکڑی ہکڑو فلم پردے دے ہلی رہی رہی ہو جانتی ہے ایک پویا کچھ فلمو پردے دے پویاں ہلی رہی ہو جانتی ہے تا اگر تے ہنیر میں جکو ہن ملک میں جکو نیومبر ڈیسمبر کھا شروع تھی ہو کسو نیومبر کھا پوئی سال آئیں ہانب آنیاں ہلے تھو گال آئے تو اتے اگر سرچا تھی اے نہیں تھو پسے پردہ اگر عمران سرکار جی ہم آنگی مکمل تھی اے نہیں تھی آئیوں ہم آنگی لفظن سا کون تھی دی کچھ عملن سا تھی دی کہ سمرید سائن سا تھی دی کہ اعلان سا تھی دی اتے ہم آنگی تھی ہوئی تو ہی سب یہی تھی ہوئی تو دھرنے جی سیاست پر سے یقین نہ تھا رکھو آئے اگر ہم آنگی نہ تھی تو اچھ تو ستاوی تاریخ تے پیپس پارٹی دھرنوانی چلی آج سب اگر جی ہم آنگی تھی وی میس ا brush Rag Your تب پو اے پپوو بری مشکلت آت ہونگی رہی تو اپوزیشن لے نا پو ٹھی کھا اے الکشن آہے سند جا جگرے تو آئیں آہی سو تو ہی ہکڑی جکو جیہیں سٹیٹس کو منتین تھے پیو جیہیں ہکڑی ہکڑی سٹیٹس کو چھا جیسا ہے ویسے چلنے دو ڈاکٹرین آف کنٹینیوٹی جکا نظریہ تسلسل جکوائے ہکڑی ہند تاچی ٹوٹوہا ہم ہند پتا ٹوٹن دے لسن دو ہی من پروپوزز گاڈ ڈسپوزز واری گالہ تاہی جیہے کہ سو بہ ہزار اڑھنہ میں یا سورہ میں سترہ میں انجی پلاننگ تھی ہیں اڑھنہ میں ایگزیکیوٹ تھی ہو تاہاں یہ تاہیے کہ مانو جی خواہشات ہو جانتی ہو نا پر کچھ یہی ہو جانتی ہو جی کہ گراؤنڈ ریالیٹی سے تاہاں ایک لو پلاننگ کئی ہو تھا چاہے وہ کاروبار آئے چاہے وہ سیاست آئے چاہے کچھ بہ ہے تاہاں جی رتھا ہے تاہاں وہ طاقت آئے وسیلہ آئیں تاہاں ہن رتھا کے چوتھا سی عمل میں آنے تھا پر گراؤنڈ ریالیٹیز زمینی حقیقتوں اگر ہن رتھا ساں پلان ساں ٹھیکنر نہ ہیں تاہاں کچھ عرصوں تاہاں ہن کے ٹنڈے ساں طاقت ساں وسیلن ساں ہن پانجی رتھا کے حلائے ہوئیں دو دابے ساں نافذ کرائے ہوئیں دو ماضی تھی بھرے پیوا پر ڈگوار سو چھاکانتے زمینی حقیقتن ساں پتاندر نہ تو جی تاہاں تاہاں جو پلان دگوار سو حلید اپس چھاکانتے زمینی حقیقتن ساں ٹھیکنے مانو جی سوچے تاہاں سبنی مانو جی سوچے نو ٹھیکنے مانو جی سوچے نو ٹھیکنے اکرام خاسکلی ماتلیمہ جی خاسکلی صاحب چارجوان چاہیدہ السلام علیکم یاہر صاحب علیکم السلام یہ سب کازی صاحب کا امتظر وقتمست ہی جو کو ماتا کا ужد سوچے استیاد وقت ما زندگیہ ہیں لہا فالٹ چاہیدہ علیکم اس لکھ recommending علیکم السلام علیکم اس پل 조금 سنے کی عزnan好 شخص علیکم 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 شکریہ پر انہی موبیلائزیشن جنہیتا ہوتے پہنچنا ہے کچھ حاصل کو کن دیوں پہنچا یا موبیلائزیشن یا یہ کوئی ایویں دوندو وہ تاہاں جے فائدے من دولو یا نقصان من دولو وہی بہر 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 صحیح چھیکا ہے جنہی چھیکا صحیح جانتا جسر زگلانی صاحب جہ کے انوئے چھونایا پر انگالتا آنے جے وہ تھا اکڑی کمپین ہلی دیوں نے انہی جی وجہ چھاتی تھی تیزا گے گانوانا کیا لانگمہار جے کو اہتے پہنے جے دلنا دولی بیناتا تھا گورنمنٹ کے اٹھائنوں نے ساہی موار جہ دل تو وہی موبیلائزیشن پانچے پہنچے بہک فائر کرنے جہا کہ گلانی صاحب گلانی صاحب چھتو تیزا گودا را ہم نے تازیت میں مکہ خبری نہیں ہوئی تا بل پاس تھرنوں آیا جا آجی بدھا ہے جلاس مطایتا لیکن مکہ خبر نائے تا چاندہ مکہ خبری نے پیدا بل پیش چھڑوا تا ہاں انہتے ہو چاندہ آنچھا باقی کھو گا تا لانگ مارک موبیلیزیشن ہے کی بلا چاہتا ہاں یہ چمڑ تا نا مکھے مطب پایدہ من پھک رہاں تا سیاسی پارٹیوں کے جی فرمایش دیتے شای انہتیوں کے انہتے ہیں انہان جی پانجی مسئلہ توان انہان جی پانجی لیمیٹیشنز ہے اسان جی ملک میں گالیا ہے تو حرمانوں آزاد ہے پیپس پارٹی یہ کرنے چاہے دی خاصی علی صاحب کے اگر اعتراض با ہے تو بھلے ہو جائے اچھا تا سی کندہ سی اسی تاں بھی اندہ سی سنجو پند کرے موبیلیزیشن کندہ سی مانان کے متحرک کندہ سی میڈیا میں ایک ایکٹیوٹی تھی دی اسی موٹی اندہ سی ان خاصی علی صاحب جائے تو چھوک کندہ سی پانجی خرچتے کندہ تاں جی خرچتے دھوڑی تا کہے ہاں تاں کہ مجھے خرچتے کندہ ساں کے پریشان نہیں ہوتے ٹھیک آل ایسا وقتی علم دا پیاتا جی پتا پیرہ بیچے ہوتا ہے شاید صدق جی سیاست میں یا لوکل گورنمنٹ جی خاص کر کے پرسپیکٹو رکھے ہونے کراچی میں کچھ پیپلز پارٹی شاید نڈین پارٹن سا کچھ کاتھے نکاتھے سیٹلمنٹ کرے جواد اسلامی جوادن پارٹن سا جی پیپلز پارٹی سی ایم صاحب مراند علی شاہ صاحب جی کوئی نافذ نایم اور ایمان جماعت اسلامی جاگہ میرین کراچی جا انہیں مٹویا انہیں ساں ویٹھا ہیں نیگوسیشن ٹھین انہیں پیپلز پارٹی شاید ساں جاگہ ٹاکس دیا ہیں پولٹیکل ٹاکس دیا ہیں اہیں ہڈا واری پی ٹی آئی بارا الزام انتا تھا جماعت اسلامی آئے پیپلز پارٹی جاگہ ہوا گھڑ جوڑ کرے دی پارن زہر ایک گھٹچوڑ چاہ مطلب ہے پی ٹی آئی ایم کیوم ساں جو کوئی اتحات کہہ لیا گھٹچوڑ آجا جاسی پارٹی ہوئے نیکی بیسا گھٹچوڑ چاہو یا اتحات چاہو یا ڈائلاؤگ چاہو موتا کے پیری گزارش کہی تو کراچی میں پیپلز پارٹی کے وارو کھائیں دو تو جماعت اسلامی ایون پی ایس پی جکہ پی ٹی آئی ایم کیوم کھا ہٹی اللہ ہیں پیری تھا کہ یاد اندھو کچھ عرصو پیری پیپلز پارٹی کوشش کئی تو خود ایم کیوم کھا ہی رازی کرے ہوتی بٹے چکر چاہو بٹے چکر ویاب اس حکومتی وزیر ویاب ملاقاتوں بھائی نائن زیلو تنائے جو مرکز تھا بادرہ 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 باد جکہ ایم کیوم وٹ ایم کیوم وارا رازی نہ تھی آہو انہ نے یہ پرفر کہو ترجیل نہیں تو ہو پی ٹی آئی سا بیچھا رن یہاں ہونا جے واتس اپ تے یو ابنی آپو آئے ہو تو تہاں کے پی ٹی آئی سا رہن ہوا تہاں ہننن وقت بٹے ہو آئے تو ہی ہاں چاہو انتہا چلو بیا جے کہ پاکٹس ہیں چاہتا جماعت اسلامی جاب تھوڑا گنا پاکٹس تھا ہنے شہر جاتا پی ایس پی جاب کو جھوندہ پیپلز پارٹی جاب کو جھوندہ یہ گنجی سچی کو جہان ٹھائے جے آئیں صرف یہ کو تاثر جوڑے لہے پی ٹی آئے یا ایمکی ایم تیسے کراچی صرف ہو جیے پہنی چاہن دی آسی اکلوتا ہی ہنجا سیاسی ہو رہی ہوں وارس آئی ہنجی آسان وٹی آئے منڈٹ اول تو بہت زار اہنہ میں ٹوٹی پہیا آئیں آئیں ہمیشہ چانت ہو دیسو مکھے پی ٹی آئے آئیں ایمکی ایم جو اتحاد فطرین آئیں اگر سیٹ ایجسمنٹ بکندہ تب ایمکی ایم ہی پانچو ہیسو ٹوڑے لیندی نا جکو ہن جب بہہزار اہنہ کا اگ تاہیں بہہزار تیرہ جی الیکشن تاہیں ہیتے ہو اکڑا کے سام بھانگے وائر نہ ہوا پو پی ٹی آئے اکڑا اچھے سو ہنن کا وٹھی ہلی ہوئی یعنی ایت سو مچ سو کہ سندھ اسیملی میں بھی لیڈر آف ہاؤس جو کو آئے وہ ایمکی ایم جو نہ ہے پی ٹی آئے جو آئے تو مطلب ودھیک میمبر جے کیا ہے نو بی ٹی آئے بات ہے یہ پانچ میں ہنن جو جکو ہون ماریج آف کنویننس سے کے چاہ بو آئے یہ تہکلی سہولت جو گھٹ جوڑ یا راسپو یا رضا مندی آئے یہ جہنی مطہ وٹس اپ تے میسیج بند تھیا انہی مکھے تے اتاہ دھل دے ہی نظر نتھو چھے لیکن پیپلز پارٹی پانچی اکڑی آلٹرنیٹ بسات وچھائے پائی چاہتا ہے یہ پیپلز پارٹی لائے تو کیوں آئے تو وہ ہاں مانے تاہوں پانچے سر اکیلے سر کراچی کے کچھ کرے سگاں تھی وہ گال حضم نتھین دی تھیر سگے تھو حکومت میں ہے تھیر سب کچھ سگے تھو آسانے ملک میں لیکن وہ حضم نتھین دی تہنجے کرے سٹرائیجی یہ آئے دے ہتے اکڑا جماعت اسلامی آئیں ہنٹ آئی پڑا کئی زمانے میں بحث تھین دا کئو زمانوں ہو جماعت اسلامی کئی رائٹسٹ جماعت آئے سادیہ دھر جی آئے پیپلز پارٹی کئی لبرل جماعت آئے پیپلز پارٹی ہے جماعت اسلامی گڑبا کی ہیں جماعت اسلامی آئرہا ہے گوڑکندہ نس سہی ہے ساہیت دین ہے لا دین ہے حصہ بحث تھین دا لیفٹ ہے رائے جی پاور اچھے زمانے میں کس ہوئی ختم جائے کالی کو نہیں بس جتھے جیسا تھا تھی یہ جماعت اسلامی ہوئی کے پی میں انسا پی ٹی آئی سا رہے تھا پوہں 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 تھا پانٹ سا جے دھر جی اکھنے آئے سلانٹ آئے لیکن پیپلز پارٹی ہاں وہ کو ٹکھیوں لگے کون تھے سیاسی طرح مایوب نہ تھے لگے سیاسی طرح ہاں نے چھتا ہے جتھے فائدہ ہو تھے وہ پیسے سمجھو وہ وٹن جو فائدہ ہو جتھے تھے جنہیں کہاں ججمنٹ آئی ہے کہ میں کبھی میں کڑھو تا یہ بھی دیسیزن جو تا کمیٹی کی ٹھائی میندی جو میں جی کا جیجمنٹ کے گو تھرکن دی انہوں نے کہاں جی کے پوائنٹس بلکل کلیر ہیں جیجمنٹ میں وہی دساں اپلایا کنداز مطلب انہوں کے بلکل فوری جگوا ہوا اساں پانچے زم کنداز باقی کچھ گالی جی انہیں اساں کے تھوڑوں نظر ان دو تک آتی ہے اساں کے اگر تشویش آیا اساں کے اگر question نظر اچھے تو یا clarity نہ تھی اچھے اساں کوٹس آرے جو وگر تمام پرانو لطیف ہو آئے نا پرانو لطیف ہو آئے پر پرانو لطیف ہو آئے تکیہ ہمرا بے کے فون کے چیہیں یا کڑا لیں چیز اللہ شکر ہے خوش آیا یا رو مجھا اگر ہزار پیو تکھے ڈڑھو تکھے چھا آواز نتھو اچھے بھر چیہے آواز آکتے اٹھے تو کجھے آیا میں کی نہیں لائن گنجی ہوئی تو ہر آواز آچھے تھی پیو ہزار پیو تکھا گھرے پیو تو ہر چی wonderfully آیا شکر ہے تو ، ڈڑھو تکھے آواز آچھے پیو تو نہیں چاہ لئی우 ہزار پیو تو ایہو چھ کے پاوے جد کے حصہ چٹا نہیں ہیں انہوں نے آسی عمل والا ٹھائی جد کے حصہ چٹا نہیں ہیں انہوں نے آسی کوٹسہ انہوں نے گفتی کرنا اㅎㅎ سلام کھرو کر سا پہو سمجھا سمجھے پہو پان کرے وٹھے سمجھے پہو پان کرے وٹھے بھلے ایم کیوں موارا پیچی آرہ چٹو لکھے لائے ہی کرنے نت سمجھے بچے اگن 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 دگو پروسس آئے لیکن ہن میں ایم کیوں موارا شاید ہنے کے کمال تھی ہوا تا شاید کل ہی فیصلہ آئے ہوا کل ہی شاید ہائی کورٹ میں ہنے کورن عوید صاحب ایم کیوں موارا درخواست پر داخل کرے چلیا ہن فیصلہ جلدی عمل در آمد کرائے ہوئے ہائی کورٹ جو پریشر چھاتی ہونتے چاہے سپریم کورٹ میں ہی وری ریویو لائے ہی گا سپریم کورٹ جو ہیڑے فیصلہ میں ماضی میں تازے ماضی میں ہکڑوں مثال سروی ہوئے تھے جو نوکرین تھے آخری دین تھے انہیں جج صاحب ٹی ہزار مانن کے بروزگار کہے ہو انہیں تھے ریویو میں سپریم کورٹ ریلیف دین ہو محبر نہ آئے تھے ہنڈ کیس میں یہ ریلیف مل دو نہ مل دو گال آئے تھے یہ فیصلہ سندھ حکومت آئے لائے پر چھاکار سپریم کورٹ جو فیصلہ آئے تھے چاری سو بندتے ہیں لیکن پھرال ہنڈ فیصلے ہنڈیں تے کمیٹی رہی تھے جیسے ہنڈ کے سمجھ میں اچھے فیلال تے چل سو چلا پھر امکیم علی صاحب اترود آرام سکون چلین دی آرام سکون چلین دی اچھا بیٹری بیار ڈیسیشنز بھی آسان جی کبینیٹ میں سن کبینیٹ میں باتا ہے اچھا اکڑو تا جہاں جہاں بندار آئیڈگی بیٹھے ہیں ان کے پرٹیکٹیو فورسٹ ڈیکلیر کرے شدو تا ہوں پر گروگر کپٹیو آران جہاں کو آوڈیٹر بھی لکی شدو آسان پرٹیکٹیو فورسٹ نتھا ڈیکلیر کرسے گو پورٹ کاسب سوری پورٹ کاسب مارت تا نتھا ڈیکلے کرسے گو آسان جی لینڈا تو وری مرگی کی ایک ٹانگ یعنی وری وہی اچھی جی سنی گال تیہ تھی وری سنی جو بحث ختم تھی ہو علی زیدی صاحب جی منسٹری میں اچھے تھو نو پورٹ کاسب وری اتا ہی اچھی گال شروع کئی تھا ستے ہی وفاق جی مل کیا تھا مطلب بھائی انتے تھے خود تاہاں جو پرائیم منسٹر چاہی چکو آیا تو سندھ حکومت راضی نپی تھے اگر تاہاں جی مل کیا تھا تاہاں اگر عمران خان سمجھے آیا تو انہی جی مل کیا تھا تو سندھ حکومت راضی تھے نہیں تھے پرواہ کرے آیا جا پر ایک گال پرائیم منسٹر کے بھی سمجھوے چی ہوئی ہے یا علی زیدی صاحب جی ہے پورٹ کاسم ورن کے سمجھوے نتیہ چاہی ہون چاہاں تاہاں جی ہے کیابنٹ ٹھیک پس لوکے ہو تو لیکٹر کے اہمیت جاڑی ضرورتا نوٹیفائی کرے چلی ہوئی ہے نوٹیفائی کرے چلی ہوئی ہے نوٹسنس گال ہے ہگڑی گال تے تھی ہوئی میڈیا میں بھی ایشو ختم تھی ہو اللہ چھو جیرو رکھڑ ہوئی ہے اگر چلے چھئی چھئی نہیں ہوں تو سندھ حکومت سا آسان سہکار کرے بیٹن تے پرائیم منسٹر چھو جیسے سندھ حکومت راضی نہیں تھے تب بھائی شے آؤ منجندس تہاں جی آئے استی اگر چلے 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 چاہیں گے سنجھ مفاد میں یہ کم پہ کرے ہوں جی منسٹری میں کاللہ نظر آگر شفیق رحمان جلبانی راتو دے روما جی جلبانی صاحب چھاٹو انچائینا سارے رکیس دیئے تو یہ مجھے کو کوسٹن آ شاہ انہا جکا امران خان صاحب ٹرائم منسٹر صاحب جکا مہنگائی کیا شاہ انہا کے جو کو انڈ یا انہا جو کو ریزل نکرن دو یہاں یوں حلن دی رن دی جسو انہا لکھتے ٹرائم روپیہ پیٹرول چھاڑے تو اٹر ٹرائم جو کو امران خان صاحب وڈی ایک آئی لیل جی مہنگائی کرے شدیا شاہ انہا جو کو ریزل نکرن دو یہ تب یہ مہنے فیسٹی کو جسفہ سلاکت ہو لے چھیکا ساہین جی پچھن تا تو مہنگائی گٹھ پیا اگر ایمی ایگزیکٹی بورٹ جو میٹنگ آلے دی پاہی پاکستان کی کس دینیا کرزے جی کس دینیا وہ دیکھن تا تو مہنگ دو گرد گرد پاکستان جکو بٹریین پیرا ڈیسیشن تھی ہو تبک کروڑ چھاہی چھاہ کھا ہوں بکک کروڑ چھاہی نا کا ہوں رشیہ ہوں اکرین کا ایک ہم کھا ہوں رشیہ پرائم رسل ساہب چھاہی نا وڈندا پیا آؤ اگ جو اکری مزید ہی خواہ دیتی تب سیلنکہ پاکستان کا ویا کروڑ ڈالر جی کو آؤ وٹھا دو انہوں نے مد میں سمنٹ آئیں چاہوار وٹھ دو پاکستان میں پاکستان کا وٹھ دو دیا کرو ڈالور کرو اچھا ایم ایف آر یہاں اچھی ہوئنے انہوں نے بورڈ آف ڈائیکٹرز مجھے خالے سب شرطوں پان منی ورتا ہے پان ہی سٹیٹ بینک پارو یہ منی ورتا ہے اسی ہاں چھارے جی ہوا اگر امریکہ جو ہرو گروہ نرازگی نہ ہو جے امریکہ آسان جو سفیر ناپیو منی اج کل تمام مجھے خالے پاکستانی طریقے پہنے پہ ن virtues مجھے خالے میں پہنے نoting اسی پہنے 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 پاکستانی طریقے اور ستر تیénergie جے میں کلتی پنگ دیا ہے جی ہاں کی انجھ لٹھ دیا تھے جا ہاں 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 ہے جواب ہی نہیں مجھے تو وہ میں نے انڈین لاوびیہاں اچھا جو اگرہ امریکہ کے وقت جو بیری باقی تھے کرض بنظور تھی ہوگا ایسا آنڈ پیٹ ہیں جھومریو پائے بھیوں کارناموں تھی ہوگا اچھا بیگال یہ ہے سلک کا بیگر ہوتا انہوں نے وچ میں تانگ آل پئی پیسا ورن تھا ٹرے کرو رن پرمیسٹر صاحب چائنا بنانتا تھا چائنا 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 جو پرمیسٹر صاحب بنان پیا کل چیف نسٹر کل یہاں کیوں لیے مرادی شاہ ساکھ جیس یس گالت ہے صحیح تو کرے چیف مینسٹر سندھے یار پوچھو دہ سیں اسان جا بھی کو موصلہ ہوں دہ تا اکنومک اندسٹریل زون جے کہ ٹھینڈ جی چائنا ساں ڈیل کرنے ونجو پیا وہ سب پنجاب میں کے پی میں چھو سندھ پاکستان جو حصہ نہ ہے پہلے پیپلز پاٹی سان تاں تھا تھاؤ نہ تھاؤ پرائیم میریسٹر تا ملک جائے اکڑو آئے دعوے جی پو آنے یو الائی کا تھے پو تو آلا کہ پھلاک یہ چیف فنسٹر جواب صحیح گناہ شواب چیف فنسٹر جے کھاتے ہیں مراد علی شاہ جائے تو مراد علی شاہ کے مقود ہو تھا انڈجہ پر اسانک سندھ میں کوئی کو نے آہن 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 چیہی طور پنجاب ہے جی انفرمیشن مکھے نہ ہے لیکن کھو خبری کو نہیں تھا ہوتے چائنہ میں اجنڈ آہن اچھا ہے چیف فنسٹر کے خبر ہون دی یہ دیتی ہے پرحال پاکستان جو حصہ ہے سری لنکا بھی کروڑی ڈالر سری لنکا جو حال صفحہ خراب آ سری لنکا ہے چائنہ بچے پر پورٹ لکھی دیو چائنہ اللہ مشہور آ کرز دے تو پوشے لکھرانے چلو کرے تو ساہین جو کہتے ہیں مہنگائی ختم تین دی آنٹین دی مہنگائی ختم تین دی آنٹین دی مہنگائی چھو ختم تین دی چھاپے تھے جلبانی صاحب جو مہنگائی ختم تھے چھو تھے مہنگائی ختم ایکشوری چھاہے تھے اگر مانہن جی قوت خرید و دی آنے تو شیئی سستی آنے مثال موٹ سو روپے ہو جے این شیئ چالی روپے جی آنے تو مجھے لیے سستی آنے مجھے لیے سستی آنے پر اگر وہ شیئے رکا ہے وہ سو روپے جی تھی یہ نہیں آئی موٹ نوے روپے آئے تو شیئی مجھے لائے مانگ گیا جی آنے جی آنے اگر قوت خرید ایڈی کیڑی ایکنومک ایکٹیویٹی تھے ملک میں جی آنے کیڑی ایکنومک ایکٹیویٹی ہے کیڑی معاشی سرگرمی ہے وری توفان آئے سندکار ہن جالا ہے چونتا پیسہ ایسا ودی آئے جی آنے ایکسیmie بھی ہیں جی آنے دیگویٹی گیه ڈیویٹی توفان آئے جی آنے چاہی شیئے ڈسوارس جی نوٹیفیکیشن بھی رجیک کرے شرید داں ڈسوارس جی روڈ سے چاہی جسرس بہت آئے سوال ہم نے کہا تو دائے ہوئے کہ بھائی درن سالن تائیں کیاں کیڑے مانوں کیاں کیاں بھی مانوں تائیں گم شدگی کیاں تارکی سکو چھا کیڑو کیڑے والو کے ساتھ آچھائے جو درن سالن تائیں گم آئے آج جو شکل شریف عمان صاحبہ بھی وری ریپیٹ کی ہوئی آبے گال جے کو اسا جو بل میسنگ پرسنس میں اسا جے کو ٹیبل تھی اللہ کو لیکارے گم تھی گا مانوں کے کھمبے گم کرن ہی مطلب اغوا ہے داریل بھی اغوا کرے ہیں اگر آسانی پولیس یا کوبیوئی داروں کھڑی ہوئے نہیں تو تو بیسکلی تاؤں کے جیدے کھمب جن جو اگر تصور تھے تو تو تہاں یہ نہیں ان کے لیگل ہی نہ انڈر ایرسٹ گئے ہوا اور یہ کو بلوچستانی سندھ میں کیپی میں بھی آئے کچھ پنجاب میں بھی تھے ہیں پر یہ اگر آنے جو ظلم تھے وہ آئے مشرف دور کھاں وٹی اللہ ہنے جو چھا مطلب آئے ہیں ان سے حاصل چھا تھے وہ آنچہ دو ہکڑ دفو تہاں اگری شیپ ادھائی چھے جو ہی لسٹ جے کہا ہے وہ مری ویہ مری ویہ کوچر تو مل دو ختم تھے وہ مطلب وہ اگر دفو جو اتا اللہ مینگل لگتی جذباتی تقریر کئی پارلیمنٹ میں تا ہوں جکے چھکریوں ویچیوں ہیں دہدہ سال پندرہ پندرہ سال تھی ہیں ان کے ادھائیوں سائی تا ہوں بیوہ ہیں یا ہوں سوہگریوں ہیں کہ سلم ہیں مطلب ان کے خبر ہی نہ ہے تا ہوں ہنتے ماں کے خبر ہی نہ ہے تا ہوں پانجے پٹ جی بازیابی لا دعا کرے یا ہنتے ہنتے جکا مقفرت لا دعا کرے چیپ ٹراجڈی ہے بشیر خان قریشی جو پٹ کے کسین کے وہی کھمبے ہوئے ہیں پولیس کھمبے ہوئے ہیں ٹرینڈینم کے ایک ٹوٹل کسین ہے بہو ہن باہر جی اوہیں شاید مکھے نڈے اندرہ ادھائے ہو تو ہن جی اگر ایم کریکٹ تو ہن باہر جی فیزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک نہ ہے ہنے کھمبے ہوئے ہیں ناصر شاہ کیا ہوں ادھائے ہو رپورٹ طلب کرے ہوئے ہیں کتھاں بینککوک میں رپورٹ ہی دی سمجھو گاں باہر آ رہا یار یو جس پکپ تک فون ان آس تا آئی جی آف سندھ کے یار کتھے آب آ رہا سمپل آ بھائی ہنے جو بھاہ ہو جو سنان قریشی آہ ہو چاہ تو ہنے جو کے سیاسی پارٹی سا تعلق نہ ہے کڑے بدھو بھی نہیں ہے کڑے بدھو بھی کونے تھے ہو کسین جو کوئے ہو بس پشیر قریشی جو پٹ تھی ہو جو تنجے کریں ہنے ظلم تھی ہو یہ چھا ہے اگر پولیس خمپے وئی آیا تھا پولیس ادھائے تھا بھائی ہنو وٹ آئے ککھے ٹھنوں تھا چھا ہے دو چھا ہے الزام چھا ہے پر لاچاری اتری آئے یاسی صاحب ہنے معاملے تھے اتری لاچاری آئے جو کوٹ ہائی سپریم کوٹ سپریم کوٹ بیوس سپریم بیوس سو لفظ آپس سو اٹھا ہے کنٹیمٹ نہ تھی ہنے پر چھا اتری لاچاری ہے بیوس سی ہاں چاہاں بیوس سی آئے جو فیڈل منسٹر بھی چاہے تھی شریم ازاری پارلیمنٹ میں تو مسنگ پرسنز جو بل مس تھی ہوا بس پو اگر وزیر سینٹ ماں قومی اسیمبلی ماں بل مسنگ تھی ہنے تپو بندے جی کے ڈی آہے ایڈو افسوسناک ماملو آئے انکہ آؤں کو جس پیور ہیمنٹیرین ایشو ہنے میں کوب آؤں بھائی کترو ہی سنگین دوہری آہا ہی ہی ہس در رائٹ کے ہنکے پروڈیوس کے ہوا کوٹ پہ آئے انکہ پوتا پھائی رہی چھلو جی آہ زیر آگر ملویس آتا پھائی رہی چھلو ہنے میں کوئے انہ جی ریکٹیفیکیشن آنے ممکن بھی آئے یا نہیں آئے نہیں بہت جی کے ریکٹیفائی چیسے گن تھا بھائی جی کے آہن بہت اکسا چاہے وہ نہیں تھا تو بھائی ہو اغوانستان میں جہادی و احلی ہوتے مار جیا ہوتے بلوچستان میں ہننجی بیلے آرنجی یہ جکو بہت کلدب تنظیم ہیں انہ میں مار جیا بھائی جی ترہ آہن ای پہ او کال ختم نہیں تھی تھی نہیں کسین کی تھی محمد انور چانگ سانگرما جی چانگ صاحب چارچویں چاہینا سر السلام علیکم صاحب محمد انور چانگ بھائی بہت گھنجان ہے جل سانگرما سب کا پرہم صاحب بہت میں نے کہاں بہت کال شاہ ملتی ہے جو کچھ مصروفت ہوئی ہوں کچھ رب مسئلہ بہت کال کون کا رضا کیا تھا کال شاہب کے سلام موجا تھا کال سینٹ میں وزیر کال شاہ صاحب شاہ محمد انور چارچویں صاحب کو مکجوم جو سے بہت گلانی صاحب سے بارے میں سے کوئی بھیان دن ہوا یہ ویٹاو مانو ہوا ہے گھٹیا ہے بولی ہے تمام گنی میں استعمال کیا مجھے چال میں تھے پائلیمنٹ فورم آنے جمعبار وزی سے گھٹیا ہے گھٹیا ہے بولی استعمال کرنا تو یہ آسان جو محاشر میں سے یہ جاست کون ٹھولے وزی کا سانتوان جو رائے وٹن تینل سے میرے بانے ٹھیکا چانگ ساب چانگ ساب مجھے خواہد ساگی ہوتل تھا ہی فون گندا سنگت کے سلام دیجو سانجا ہوتل تھے بیٹلان سنگت بولی تا یہ تو کچھ بھی نہیں اساوات پارلیمنٹ میں پریس میں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں بھائی گاردی نشین ہے نگت کے سلام دیجو جی اگر تا ہکڑے جا موری دا تو تا ہونگے دکھے ہون دو ابس دیجو پر آنے آن سمجھا دا بھائی گاردی نشین ہے بھائی گاردی نشین ہے نگت کے سلام آئی سیاسی مکلوبی چھے ہوتا ہے مکھے وہ ملتان جی سیاست مزر اچھے تھے یہ کو پی ٹی آئی پیپلس پاٹی جو معامل ہوئی کون ہے لیکن یہ مکلوب سوال اچھے تو گلانی صاحب کے کوئی جگوہ وہ ترینی ہیں گیپ ملی بھی ہونا گلانی صاحب کے جواب یادو تو چھونا آیا گلانی صاحب و پیشنسوارو مانو تحمل تمام گانو ترس جی جی چی لیکت وچ میں ہوتھی بھی رہا گال بے تھوڑی ڈکھی تھی پہیا سمجھنے دو جے چھاچے جے ری ایکٹ کیے گا جے جے کو اے جی صاحب خط لکھے ہوئے ہو شیبہ شریف کے تاں ڈال کٹے ہیں سائنچہ ان پہاں تاں بولی آپ وہ ہیڑی بولی ہڑی بولی گالی آئے تاں جے پرائیم نیسٹر صاحب بولی استعمال کرے تھو سپریم کورٹ بار کے نالو کھڑی چاہیے تھے تاں چورن نہیں ڈھگن نہیں نواز شریف کے گالی آئے تھے پہل امنان خان صاحب اکر دو پرائیم نیسٹر تھے تھری ٹائم پرائیم نیسٹر جی بی چکر اپلیکیشن دیو بھلی جیل کھولے چھ لیو جیل کھولے چھ لیو سپریم کورٹ بار یعنی جی کا وکلا برادری آئے ان کے چوان پی آئے تھے چور کے کھے چاہیے تاں چورن ساتھ لیو تھا تو مطلب چاہتے ہو بولی استعمال شاندار حلن چھو یہ سب حل دو رندو آئے کانون کے ترو حلے تو استعمال کولر آئے زفر نکوی حیدر آبادمہ جی نکوی صاحب چھاچوان چاہیے کیا بولنا چاہیے سر سام علیکم محترم علی قاضی بھائی میرا چھوٹے بھائی آسر اللہ کو سید دے تھوڑی طبیعت میں بہتری ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں سر خدا جواہ خاضی صاحب کے کنیچ کو دیکھ کے اور یہ ہمارے خدا جواہ کے یہ شیلٹر ملتا ہے یہ سندھ کے لوگوں میں کوالٹی ہے کہ ہم مردانگی سے بات کرتے ہیں ہم جرت سے بات کرتے ہیں اور ہم سپورٹ کرتے ہیں ہمیشہ مظلوم کو یہ جس طرح یہ میچنگ پرسنس کا ہمیں بڑے بڑے ہیرو مرتبے دیکھے مرتضی کو گھنٹوں میں اس کا دم نکلا اس کے باپ میں جس طرح پانچی کے پندے کو چوما جو کچھ بھی کیا آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چار ساڑے چار گھنٹے کا سفر کر کے نواز شریف مانچسٹر جا رہا ہے فیکٹری دیکھ رہا ہے یہ پاکستان میں واقعی قوانین جو ہیں غریب کے لیے بالکل قانون نہیں ہے وہ تھاٹ سے فیکٹری خرید رہے ہیں یا خرید چکے ہیں خاضی صاحب تھوڑا سا اس پر روچنی ڈالے سم بہت شکریہ ڈینکیو صاحب ٹھیک ہے نکی صاحب مجھے نہیں اندازہ کونسی فیکٹری یا کونسی آپ اس ویڈیو میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہمارے ہاں قانون کبھی کبھی امیروں میں بھی سب کے لیے برابر نہیں ہوتا مثال بی شکیل رحمان تب نیب نے آٹھ مہینے تک ان کو قید و بند میں رکھا وہ پھر بری ہو گئے اب کوئی سوال نیب سے پوچھیں چلے نیب اب جائے گی اپیل اپیل میں کوئی سوال پوچھیں کہ اس آدمی کی میر شکیل رحمان بڑے آدمی ہے ایک بڑے بیڈیا گروپ کے مالک ہے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان سے ناراضگی تھی تو ان کی زندگی کے آٹھ مہینے ان کو قید و بند میں رکھ دیا گیا تو یہ بھی اب بدل جانا چاہیے نکی صاحب ہمارے پاس صرف غریبوں کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے ظلم جب کرنے پہ کوئی اتر آتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے لیکن بہر کیف خدا کرے کہ کبھی ہمارے پاس واقعی میں جو انصاف کی دیوی ہے اس کی آنکھوں پہ پٹی بند جائے ہمارے انصاف کی دیوی جو دوربین لگا کے بیٹھی ہوتی ہے اس کی نظریں سکس پہ سکس ہوتی ہیں کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو اب لمبی بات ہو جائے گی ٹائم نہیں ہے پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم ٹھیک آرے سب بری مہ بری سب ناظرین عجی پروگرام جو اب پورو تھے ہو بری مہ لائندر پروگرام میں سلام جار موسیقی